بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حواجی دیشتر رہا اور پروگرام پولیٹیکل سروے میں خوش ہم بھی ناظرین ہم آج ایک سروے کر رہے ہیں اور عوام سے ایک سوال پوچھ رہے تھا کہ کیا نواز شریف صاحب کی جیل چلے جانے کے بعد ان کی ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا یا کمی کیا ان کو ہمدرگی کے ووٹ بھی مل سکتے ہیں یا نہیں کیا دوسرے سیاسی پارٹیاں ان کو سیاسی شہید بننے دیں گے یا نہیں آج عوام سے ملیں گے اور یہ سوالات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے یہ بتائیں جو نواز شریف صاحب ہے ان کی جیل جانے کے بعد ان کو ہمدرگی کے ووٹ نہیں پڑھ سکتے ہیں بوٹ بڑھے گا بہت زیادہ بوٹ پڑھے گا اگران زیادہ بڑھے گا کیونکہ چور ثابت نہیں ہویا کرپشن ثابت نہیں ہوئے گا اس کیسے چیز کی سزا ملی گا بارال انہیں ناہل بھی قرار دیا گیا ہے جو کچھ بھی قرار دیا اس کو بوٹ بڑھے گا اس کا بوٹ زیادہ ہوئے گا آپ کی حیال میں ہمدردی کے جو ووٹ ہے زیادہ ہو جائے گا زیادہ ملک نے بہت کام کی ہے اچھے کام کے سی پہ کسی زیادہ میں نہیں ہے اس کو اس کو بوٹ پڑھے گا اس کو کوئی قصور ہی نہیں ہے جیل جانے مسلم نون کے ووٹ کے بیلنس پر انشاءاللہ تعالی ووٹ زیادہ ہوگا اس کر کے زیادہ ہوگا کہ نون لیک نے کام کی ہے شہر شہر گلی گلی میں انہوں نے کام کی ہے جتنے نون لیک نے کام کی ہے کسی بھی حکومت نے نہیں کی ہے اگر چیف جلسی صاحب نے ان کو یہ سزا سنائی ہے تو یہی سزا زرداری کو بھی سنانی چاہی ہے یہ نا جو اور حکومتیں لوٹ کر لے گئی ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ملک کے بینک پر ان کو وہ جلس صاحب کو وہ نظر نہیں آیا نواز شریف ایک بندہ نظر آیا جس نے کام کی ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جیل میں اس کو ڈالو جو پہلے کھا دے گئے ہیں جنہوں نے پہلے ملک کو لوٹا ان کو پوچھنے والا کون ہے یہ جلس بھی چور ہے یہ حکومت جو بیٹھی ہو یہ نگران یہ بھی چور ہے پچیس تاری کو انشاءاللہ ہر ڈبے میں سے شیری ہوگا اس پر بہت اثر پڑتا ہے مسئلن کیسا مسئلن نواز شریف صاحب وہ جیل جاتی ہے نا اس لیے اثر پڑتا ہے اس پر آپ کہتے ہیں ان کی نواز شریف صاحب کی جو اوٹ ہے وہ عمران خان کی طرف شفت ہو رہے ہیں آہ شفت ہو رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ نواز شریف جیل جائے کچھ ہو رہے ہیں ہم عمران خان کو اوٹ دیتے ہیں عمران خان اچھا بند ہے ہم عمران خان کو اوٹ دینا چاہے ہیں ابا کم سکھنا ابا اندبیاس ہو سکوی جیغٹ لیڈر جیل تلیٹ سی سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہے ہوگا کہ یہ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے انیس سو پیٹ میں ان کی اپنی ذاتی پانچ ملے تھی ٹھیک ہے وہ خاندانی رئیس ہیں جبکہ دیکھا جائے کہ عمران خان کا بیر بیک راؤں کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے یہی بات ہے تو اسی لئے انشاءاللہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں نواز شریف کے ساتھ رہی گئے سر نواز شریف کے جل جانت سے ان کو بینظیر والا سسٹم بنے گا جس طرح بینظیر کی دور میں ہوا تھا اور ہم دردی کے ساتھ سے اگر پچاس فیصد پہلے آئے تو تیس سے چالیس فیصد اور ووٹ ڈال سکتے ہیں آپ کی خیال ہے کہ وہ نواز شریف کو پڑھیں گے بلکل انشاءاللہ وہ نواز شریف کو چانس ہے اور انشاءاللہ پڑھیں گے ووٹ پہ تو بہت ہی اثرات پڑ جاتا ہے اور پڑ بھی چکا ہے یہ نواز شریف جو ہے پاکستان پر کیا وہ ان کے طرف شریف نہیں ہو سکتے مثلا وہ ہم دردی کے جو ووٹ دیتے رہے پاکستان میں ایک زباد سا ہے تو ہم دردی کے ووٹ ان کو نہیں پڑ سکتے نہیں ہم دردی کے ووٹ بھی نہیں پڑ سکتا ہے ابھی تو پانچ جو نے اس کو نائل چور ثابت کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا ووٹ میرے خیال سے ان کے ور مضبوط ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ووٹ پکے بنے ہوئے ہیں تو یہ اب قوم کی قربانی کے لئے جب سے آ رہے ہیں عوام کو بچے ان کو اچھا سپورٹ کریں نہیں تو اگر ان کو پتہ اور جیل نہ تو ہیں پاکستان آتے ہی نہ وہ آئی ہم عوام کے لئے ہیں بہت آدماروں کتنی جیل ہوگی کہہ رہے ہیں دس سال تھوڑی ہوگی وہ تو ویسے عوام کو ٹوٹل پورا کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے پی ٹی آئی کا کارپون کو چلے جی آ جائے گی کیسے آئے گی وہ تو ویسے خوش ہوتے رہتے ہیں وہ تو ابھی ان کو بہت آدماروں افتہ جیل اداس دن ہوگی وہ پھر زمانتی ہو جائیں گے یہ تو سر ان کے پاس تو کوئی ابھی تک سابت بھی نیو کریپشن مغیرہ یہ تو ویسے ہم ٹوٹل پورا کرنے کے لئے کارے ہیں نا وہ تو بہت کہ وہاں مور مضبوط ہو جائے گی نہیں سر ہر مطلب ہر فیملی کا ہر لوگوں کا اپنا یہ پارٹی ہوتی ہے جس طرح میں پیٹی آئی کا سپورٹ رہو تو میرا خیال میں انہیں بڑھے گا یہ ہم دربی کے ووٹ کا جو رواج ہے پاکستان پر میں پہلے اسے بھی ہے جیسے ہم ٹوزین ایڈ کے الیکشن میں دیکھتے رہے ہیں کہ بن عزیر بڑھو کی شہادت کے بعد جو ہے پیپل پارٹی جو ہے گورنمنٹ میں آگئی تو کیا مسلم نے ان کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا آپ کے خیال میں سر میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ملے گا کیوں کہ اس کو جو اینہ چھوڑ ثابیت کیا انہوں نے تو اب اس لئے اس کو میرے خیال میں نہیں ملے گا دیکھیں جی نواز شریف کے جو سپورٹرز ہیں جو دل سے نواز شریف کا سپورٹ کر رہے ہیں انہوں سے وٹ ہر صورت دینی نواز شریف کو ہے چاہے جو ملتی ہو جائے وہ جیل جائے یا انگلین جائے یا جہاں بھی جائے اور باقی جنہوں نے عمران خان کا وٹ دینی اور جو نیوٹرل ووٹ ہے خاموس وٹ جو کہتے ہیں وہ کی ساتھ پیارے ہیں نیوٹرل ووٹ دیکھا جائے تو نیوٹرل تو اس ٹھم کوئی بھی نہیں ہے ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ہو سکتا ہے اس دفعہ پوسیبیٹی ہے کہ پی ٹی اے کے جانسے زیادہ ہو سکتا ہے میری خیال میں پہلے لوگوں کے دلے کے اندر جو ہمدردیاں تھی اب وہ اس سے زیادہ بڑھیں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ آج کل دور ایسا ہے کہ عوام بادشاہور ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جو پاکستانی عوام کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ تو اس سے نواز شریف مزید مضبوط ہوں گے مستحق کم ہوں گے نواز شریف صاحب کے جیل جانے کے بعد کیا ان کو ہمدردی کے جو اوٹ ہے پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑے گا ضرور پڑے گا بے مقصد ہے یہ ایک تو جو ججمنٹ آ رہی ہے کہ نواز شریف پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی دوسری طرف یہ دنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بھائی کرپشن ہے تو جو جج سائبان انہوں نے پھر کرپشن کیوں نہیں ایڈ کی اس اپنے اس فیصلے پہ کرپشن ان کو ایڈ کریں جائے دوسری یہ بات ہے کہ یہ بھائی دکھایا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے قوم سب جانتی ہے عوام کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ نواز شریف جیتے گا اور باری اکسیت سے جیتے گا عوام اس کے ساتھ ہے نواز شریف کا جو ووٹر ہے خاموش ووٹر ہے اور انشاءاللہ نواز شریف جیتے گا ضرور جیتے گا اور اسے ووٹ پڑھیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ ووٹ نہیں پڑھیں گے ووٹ تو لازمی پڑھیں گے لیکن جو جائل عوام ہے وہ لازمی ووٹ ڈالے گی جائل عوام جو ہے نا وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں آٹھ سکتی کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی جائیں گے وہاں پہ جو توڑ پوڑ کریں گے وہ بات میں نہیں کوئی نقصان بڑھنا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ توڑ پوڑ جو کریں گے وہ لیڈر نے نہیں بڑھنی وہ عوام نہیں بڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمیں پواز سے آئے ہیں ہم مارا بھی کچھ پتہ چلتا ہے یہ بندہ کیا شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے کس گلی میں کام ہو رہا ہے کہ شہر میں کام ہو رہا ہے کدھر کدھر کام نہیں ہو رہا ہے جو نواز شریف نے کام کی ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ نون چھپایا رستم نکلے گا وہ آئے تیہ خموشیتے ہیں اور جب نکلے گا پچیسری کو انشاءاللہ وہ چھپایا رستم نکلے گا انشاءاللہ ہمیں مید ہے ہمیں اس وقت دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کو کمیاب کرے گا بلکل بھی نہیں آئے گی ایک پرسنٹ بھی نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو دکھ رہا ہے کہ نواز شریف اگر اقتدار کا بھوکا ہوتا تو ان نادیدہ قوتوں کے سامنے اپنے آپ کو کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے وزیراعظم رہنے دو اس نے اس وزارت کو ٹھوکر ماری اور عوام کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کے مستقبل کے لیے وہ آ رہا ہے قربانی دینے کے لیے جیل میں جانے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ میں جیل جاؤں گا لیکن وہ پھر بھی آ رہا ہے اب عوام کا کام ہے کہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے ان نادیدہ قوتوں کو ناکام کریں اور اس جمہوری عمل کو کامیاب کریں جو ہماری ترقی کا راستہ ہے صحیح راستہ ہے جو جس کے ذریعے ہم اگلی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ نادیدہ قوتیں اس ملک کے اوپر قابض رہیں تو ہمارا حال وہی رہے گا جو ستر سال سے ہے جو ہم پس رہے ہیں جو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے اتنے لمبے لمبے ٹنیور گزار کے جاتے ہیں وہ اور کچھ بھی نہیں کرتے عوام کے ساتھ اور جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا آپ بتائیں پچھلے جو کاف لیگ کا جو دور گزرا ہے وہ تو کینگ پارٹی تھی ان کے وزیراعظم کو کیوں نہیں پانچ سال برکر نے دیا گیا دو دو تین تین وزیراعظم چینج ہوتے ہیں کیا مسئلہ ہے کونسی ایسی چیز ہے وہ جو غلط کر جاتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ وہ ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی سے چلاو یہ طریقہ غلط ہے اس عوام کو جینے دو اور جمہوری عمل کے ساتھ جینے دو پروسس کو چلنے دو جب آپ پروسس کو چلائیں گے تو غلطیاں سامنے آئیں گی جیسے ایک فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے اگر اس میں جب آپ پانی نکالتے ہیں پروڈیکشن تو اس میں اگر کوئی فالٹ آتا ہے تو آپ فلٹر چیک کرتے ہیں جو گندہ فلٹر ہوتا اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اور نیا فلٹر فلٹر ہو جاتا ہے تو اسی طرح نظام کامیاب ہوتے ہیں آپ کی خیال میں نیوٹرل ووٹ کے ساتھ پہ نیوٹرل ووٹ واضح نہیں ہے وہ خاموش ووٹ ہے اور وہی جس کی طرف جائے گا وہ بیننگ کینڈیڈ ہوگا انشاءاللہ آپ پاکستان کی سیاسی منظر نامہ سے تو آہذ کر سکتے ہیں سوری پاکستانی سیاسی منظر نامہ جو ہے اس سے آہذ کر سکتے ہیں کہ نیوٹرل ووٹ کس سائٹ پہ اخص یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ ہمیشہ سے خاموش ووٹ رہا ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوتا اور وہ خاموشی سے ووٹ ڈالتا ہے اور وہ ڈال کے چلا جاتا ہے آپ کو یہ جلسوں میں بھی نظر آتا ہے کہ نون لیگ کے جلسے اتنے واضح نہیں ہوتے جس طرح پلان جلسے کرتی ہے پی ٹی آئی اگر جلسوں سے کامیابی ہوتی تو عمران خان کب کا ودیر آدم بن گیا ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ نہ مسلم لیگ کا پہلے ووٹ ٹوٹا ہے اور نہ ہی اب ٹوٹے گا اور جیسا یہ عمران خان جو سیاست کر رہا ہے میرا حال الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کو بھی درہ پکڑے تو ہمارا جو ووٹ جانا چاہتا ہے ہم نون لی کے ساتھ ہیں ادھر کشمیر پہ بھی اور ادھر بھی کشمیر سے تعلق رہتا ہے یہ اچھا فیصلہ کی نواز شریف نے کہا بھی واپس آئے تاکہ ایک ان کے کارکنوں میں اور ان کے جماعت میں ایک اچھا سر پڑے گا ووٹ برینٹ میں تو کیونکہ ایک لیڈر اگر ادھر باہر رہتے لندن میں تو وہ یہ کہتے کہ دوبارہ یہ در کے باہر گئے اور آمیتر جیلوں میں اور یا سڑکوں میں مار کھا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ہمدردی کے جو ووٹ ہے انہیں پڑ سکتے ہیں اس کا بھی ہمدردی میں دیکھتے ہیں کہ ہمدردی میں پڑے گا ووٹ کیونکہ ایک ہی لیڈر کا اعتصاب ہو رہا ہے باقی کو کوئی نہیں پوچھ رہا زیادہ تر جتنے آپ اس کی کیس ہیں انہی کے کھل رہے ہیں آسان زرداری کو بھی دوبارہ استثناء مل گیا کہ ان کو الیکشن کے بعد آپ ان کے کیس کھولیں اس سے پہلے آپ نہیں کھول سکتے کل چیف جسٹر صاحب نے ان کو کہا ہے چور جو بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس نے کام غلط کیا ہے ٹھیک ہے اس نے ملک کو لوٹا ہے اتنا پیسہ اتنا پیسہ یہ جو لندن میں اس نے مطلب اپنی وائف کو جو لے کے گیا ہے وہاں پی ٹھیک ہے اس کا علاج کروا رہا ہے وہ تو پیسہ یہاں پہ لگاتا تو میرے بھائی ایک اچھا ہسپیٹل بن جاتا جس میں اس کی وائف کا بھی علاج ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوتا اس کے بعد اور بھی انسان جو ہم لوگ آم انسان ہیں ان کا بھی ہوتا ٹھیک ہوتا یہ وہاں پہ پچھتر لاکھ روپے ڈیلی کے وہاں پہ ٹھیک ہوتا ہے جو اس کے چارجز ہیں ٹھیک ہے وہ بھج جاتے ٹھیک ہے یہ تو دے سکتا ہے لیکن ہم لوگ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو اس کا یہ کام منتا تھا کہ جو پیسہ وہاں پہ یہ لگا رہا ہے یا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کار ہے اپنی وائف کا وہ یہاں پہ اچھا ہسپیٹل ایک بناتا ہے جس سے سب کو سب کا علاج ہوتا ہے غریب بندے کا بھی ہوتا امیر کا بھی ہوتا ہے سب لوگوں کا ہوتا ہے اپنی کرپشن کی ہے پھر اس کے بعد نواز شریف ہے ٹھیک ہے پہلے پکڑیں زرداری کو قانون سب کے لئے ایک ہونا چاہیے اور اس کے بعد نواز شریف ہے کیونکہ یہ سارے ہاتھ دھوکے پڑ گیا ہے نواز شریف کے پیچھے پہی نواز شریف نے یہ کہا دے نواز شریف نے وہ کر دیا ٹھیک ہے کی ہے کرپشن کی ہے سب نے کی ہے کون سا بندہ دودھ کا دولا ہوایا سب بھی ایک جیسے ہوتے ہیں بکایا جو سب سے بڑا چور جو انس ہے وہ زرداری ہے اس کو پکڑیں پھر اس کے بعد نواز شریف کا نمبر ہے نواز شریف ہم خوش ہوتے ہیں بجن جب وہ جل جائے گا وہ چور کا بچہ ہے اس پاکستان کا پیسے سارا اس نے چوری کیا تو آپ کی خیال میں اس کی جیل جانے کے بعد ان کو کم اوٹ پڑیں گے کم اوٹ پڑے گے بجن دیکھیں یہ جو نواز شریف کی ادلنزن سنگ کی واپسی ہو رہی ہے تو ان کی بھی یہاں پر رستے بھی بند کی ہیں لوگوں کی کارکونوں کا پکڑا جا رہا ہے مگر جو بھی ہو رہا ہے الیکشن میں رکاوٹ نہ ہو جائے ہمیشہ اس کا خطرہ ہے کہ الیکشن رکاوٹ نہ ہو جائے الیکشن ہونے چاہیے مگر اس طرف ہاں انہیں ساٹھ اور بات سر سے ہماری انشاءاللہ کوشی جائے شیخ رشید انشاءاللہ آئے گا اعتدار میں حکومت آ رہی ہے تو اب پتہ لگے گا کیا پیدی اور کیا پیدی کا شربہ ہوتا ہے ہمارے خیال میں تو نواز شریف صاحب کو اے آر وائی والوں نے ان کے کا کم ہوگا بہت زیادہ کم ہوگا بھائی انشاءاللہ پوزیٹی بھی آئیں گے کیونکہ ہم شہر کے سپورٹر ہیں اور شہر کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے یا جو بھی ہے چور ہمیشہ چھپتا ہے سامنے کھل کے نہیں آتا تو اگر لوگوں کو اس کا آنے کا اتنا ہی خوف ہے تو اتنے زیادہ انتظامات کس لیے کیے جا رہے ہیں روڈ بلوگ کیے جا رہے ہیں کنٹینرز لگایا جا رہے ہیں تو اگر وہ چور ہی ہے تو کوئی لوگ بھی اس کے ساتھ نہ ہوتے ان کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوئے ملک میں لاد اقراب ہوئے ہیں دیکھیں جب سے نگران حکومت آئی ہمارے ٹیکس کتے ہیں بڑھ گئے ہیں اب وہ تھے ان کی ٹائم ایک سو آٹھ روڈ ڈالر تھا اب ایک سو ٹھائی سر بے ایک سو اکیس سر بے کا لیا چار بے کم ڈالر کرنے سے چار بے کم پٹرول کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے ہم ایک کیمیکل مغارے تھے پینتیز آر وے کا ڈرام اب وہ ڈرام ہوگے ستر آزار وے کا اب ہمیں اگرانہ کو مطلبہ فیدہ دیں گے یا ہم نواز شریف کو بوڈ دیں اب عمران خان صاحب کو تمیزی نہیں ہے بات کرنے کی ان کو ہم کیا دیں گے سوتنے گلی ہو جائیں گی نون لیک آ رہی ہے ان کی سوتنے گلی ہو جائیں گی ان سے کیا فیدہ سوتنے گلی اب یہ الفاظ پڑے لکھے جائل میں بڑا فرق آتا ہے نواز شریف کو ابھی بھی انٹرویو دیکھ لیں ایک بھی ان کے غلط الفاظ ہو جس بندے کو تمیزی نہ ہو بات کرنے کی وہ ہمارے ملک کو کیا سمالے گا جو لوگ ذہین جو پڑے لکھے جو جاہل نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نواز شریف کے پیچھے نہیں جائیں گے جو جاہل جو جہالت وہ نواز شریف کا ساتھ دیں گے وہ جو پڑے لکھے ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں انہوں نے چوری کی ہے ڈاکا کمارا ہے ہمارے ہمارے لوگوں کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ سے وہ چوری و ٹکیتی کی ہے تو میرے حساب سے نواز شریف کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے اور اس کو اندر ہی رہنا چاہیے اور اس کو سزا زیادہ سے زیادہ یہ کام دی گی اس سے بھی زیادہ دی جانے سے میں تو بس ایک بات کہوں گا کہ ملک صدر جائے گا نہ نواز شریف آئے نہ پی ٹکی آئے کوئی اچھا آدمی آئے ان کے جیل جانے سے اس کو اور بینک پر اثر پڑے گا اس لیے پڑے گا کیونکہ لوگوں کو شعور آگے امن خان نے سب کو شعور دی دی ہے یہ سب قوم کا پیسہ ہے انہوں نے لٹے ہیں اور صحب اس کا ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے صحب سب کا ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہے خاص طور پر نواز شریف کا ہونا چاہیے سب کے دی صاحب ہونا چاہیے اور جو دی صاحب کا عمل شروع ہوا ہے یہ اچھے اقدام آتے ہیں اور سب کو ہونا چاہیے پہلی تو بات ہے اس ملک کو بنے ہوئے بتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ اسے آج تک کوئی اچھا لیڈر نہیں مل سکا جو بھی آتا ہے اس ملک کو لوٹتا ہے ایسا بھی آئے ہیں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ جو اس ملک کو ایک بھائی چاہرے کی طرح ایک اچھے طریقے سے چلائے اس ملک ہر چیز میں مہنگائی ہے ہر چیز میں مہنگائی ہے کم از کم ایسا آئے جو کم از کم جو غریب لوگ ہیں مہنگائی کم ہو اور غریبوں کے ساتھ رحم کیا جائے میں میری تصیر آ رہی اور جو بھی ہیں پی ٹی آئی ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں مارے لیے ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالی جو بھی آئے اس ملک کے حق میں اچھا ہو مارے اللہ سے یہ دعا ہے تر یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی جیل جانے کے بعد ان کے ووٹ پر پازیٹیو یا نیگٹیو اثر پڑ سکتا ہے اس سے ان کو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے خلاف جو ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ سچا یہ جو اٹھا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہمیں ایسا لگتا ہے ملک کو تو کھا لیا اور پچھے ریکیا گیا ہے بھائی میرے تھوڑا لوٹا ہے بس کریں نا تیس سال سے ملک کو کھا رہے ہیں بس کریں انڈ کریں ابھی ان کا ہونا چاہیے ہم لوگ تو خوش ہے نواز شریف کے ووٹ کے اوپر پاکستانی عوام بے وکوف تھوڑی ہے ہم لوگ سمجھدار ہیں پڑے لکھے عوام ہیں ہماری ایسا نہیں ہے تھوڑا سا میس گائٹ کیا گیا ان لوگوں نے پوری عوام کو میس گائٹ کیا ہے ابھی بھی جھوٹ بولتے ہیں سامنے جب when you find yourself as a culprit تو پھر اس کے بعد پیچھے آپ کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں اگر ابھی بھی پاکستانی عوام ان کو سپورٹ کرے گی تو پھر انہا لائے و انہا لائے راجون ان کو ہمدردی کے ووٹ نہیں پڑ سکتے آپ کا نہیں کیا آپ کبھی بتائیں کبھی کسی آج تک چور کو ہمدردی ملی ہے یہاں پہ کوئی بندہ موبائل چوری کرتا وہاں پکڑا جائے تو ہم سارے مل کے اس کو کوٹتے ہیں سارے مارتے ہیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں تھانے میں لے کے جاتے ہیں پھر وہ کدھر جاتا ہے جیل جاتا ہے تو نواز شریف نے بھی تو یہ ہی کی ہے وہ بھی تو جیل ہی جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سیاسی شہید بندے جا رہے ہیں تو مسلطین میں تو ہو سکتے ہیں سیاست میں پیسے کا اگرام ہے نہیں سیاسی شہید بندے جا رہے ہیں نہیں سیاسی شہید کیسے بن سکتے ہیں جو وہ پیسے کے کرپشن میں پکڑا جا رہے ہیں وہ سیاست میں تھوڑی پکڑا جا رہے ہیں وہ تو کرپشن میں پکڑا جا رہے ہیں اس کو سیاست پہ تو کسی نے نہیں روکا اس نے یہاں پہ ابھی ٹو تھرڈ میجورٹی لیوی تھی ابھی وہ پورے پاکستان کے فیصلے کر رہا تھا ہم لوگ آنے والی نسلوں کے فیصلے کر رہا تھا تو آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ بندہ eligible ہے اس تیس کے لانے کہ ہاں بھی اس کو سیاسی شہید کیا جا رہا ہے نہیں that's not a way نون لیگ والے سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا لیڈر چور ثابت ہو چکا ہے تو اس کو اب ان کو تبدیلی لانی چاہیے کسی دوسرے کو آزمانا چاہیے بجائے کہ اسی کو تیس سال سے ووٹ دے رہے ہیں اس کو اب ووٹ نہیں دینی چاہیے ان کو ہمدردی کے ووٹ پڑ سکتے ہیں آپ کا نہیں خیال نہیں نہیں ہمدردی اس میں ہے ہمدردی اس میں کیا ہے کہ وہ جیل جا رہا ہے اس کی مجرم ثابت ہو گئے اس میں ہمدردی کسی چیز کی ہے کہ چور کو ہمدردی کے طور پر ووٹ دیں زیادتی ہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا لیڈر آنا چاہیے جو اس ملک کا اچھے سا گریب وام کا خیال رکھتے ہیں وہ اچھا لیڈر آنا چاہیے اس ملک کے لیے اثر تو پڑا ہے چور چوری کرتے تو اس کا سزا جیل ہوتے ہیں اس کا جیل میں جانا ہے اس کا سارا کام ختم ہو گیا انشاءاللہ ہم بیٹ کو اوٹ دے گا مسلم لیگنون کو اوٹ کم پڑھیں گے ہاں کم پڑھے گا ہر جگہ سے وہ ہارے گا انشاءاللہ ہم ہر جگہ میں سے اس کا نام ہی ختم ہو گیا جب کام ایسی کی اس نے کام ہی ایسی کی ہے اس کو بس اللہ نے زلیل کی ہے یہ ووڈ ان کے زیادہ ہوں گے ان سے جو آیا نواشریف کے ووڈ زیادہ ہوں گے آپ کی خیال میں نیوٹرل ووڈ جو ہے وہ بینواشریف کو پڑھ سکتے ہیں جی جی پڑھ سکتے ہیں نواشریف صاحب نے جو ہے پیٹرول ایک دفعہ جناب تین سر پہ بتاتے ہیں تو تین سر پہ سستہ کرتے ہیں ہر ہفتے کے بعد تو لوگ میں چلے تنگ روزی سے مطلب ہے بری حالت ہے نواشریف کی تو ملے ہیں پیٹرول مطلب ہے وہ جو ہر چیز ہے نواشریف کی تقریب عوام تیاری ٹکسی چلا کے مزدوری کرتا ہے ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے ہمدردی کے ووڈ نواشریف صاحب کو پڑھ سکتے آپ کا نہیں خیال نہیں ہمارا خیال ہے ہم امنان خان کو دیں گے ہم نئی حکومت کو ابھی بساند کریں گے اللہ خیال کرے گا تو چک کریں گے مطلب ہے اس میں کیا ہے پہنچ سال اس کو عزمائیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے زرداری آگے نواشریف آگے پر ہم نے سارے کو عزمائے صرف ایک شرف صاحب اچھا تھا جس نے کوئی مقبائی نہیں کی میرا خیال تو یہ ہے کہ کم پڑھیں گے انشاءاللہ اس دپا خان صاحب کا حکومت آجائے گا ہم تو چاہتے کہ خان صاحب آجائے ان کو ہم درگی کے ووٹ پڑھ سکی رہے نواشریف صاحب کا آپ کا نہیں خیال نہیں 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 ہم تو کہہ رہے کہ خان صاحب کا حکومت آجائے اور جو ہے نا ہمارا پاکستان کا جو ہے نا کوئی سبب بن جائے ایسا کوئی ذریعہ نکال لے کہ تاکہ جو ہے نا پاکستان کارو دس سال کے ان کو قید ہوئی ہے نا تو وہ چاہتے تو لندن میں رہ سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں ووٹر کے دلوں میں اور عزت پیدا ہوئی ہے تو ہم نے دوزار تیرہ میں اس الکا چھپن سے عمران خان کو ووٹ ڈی تھی یہ باسی صاحب کو رہا تھا لیکن پاہن سالوں میں خان صاحب نے کوئی چکر نہیں لگایا ابھی خان صاحب نے اپنے جگہ شیخ کو کھڑا کیا ہے صاحب کا چھپن اور موجودہ جو ساٹھ ہے ابھی ہمارا جو ذہن ہے انشاءاللہ نیو باسی صاحب کو ووٹ دیں گے تو کیونکہ یہ پھر مل لیتے لیکن خان صاحب نے پاہن سال میں ایک چکر نہیں لگایا اپنے الکے میں آج دن تک انشاءاللہ مسلم لیکیس کے آج کے بعد ختم ہو گیا بلکل کرپت حکمات ہے اس کا انشاءاللہ اگلی بار عمران خان کا باری ہے اور عمران خان آئے گا انشاءاللہ کیا ان کو خمدردی کے ووٹ نہیں مل سکتے ہیں بلکل نہیں جو ادھر پاکستان سے پیسہ کھا کے باہر لندن لے کے جا رہے ہیں نا تو اس کو کیسے وٹ ملے گا بھائی انشاءاللہ عمران خان کو مل جائے گا انشاءاللہ کمی ہوگی کیونکہ جب شروع میں وہ آئے تھے نا تو انہوں نے یہ کہا کہ چھ مینٹ کے آنے انہوں نے میک توڑ دیئے تھے کہ ہم لوڈ شیٹنگ ختم کر لیں گے ابھی پوائنٹ سال گزر گئے ابھی تا لوڈ شیٹنگ نہیں ختم ہو سکی اور بھی میواری دیکھے کہاں تا جا رہی ہے گریب آوام چکی میں پیس رہی ہے نہیں کمی تو ضرور ہوگی کیونکہ ان حکومت انہیں پچھلی دو تین دپا الیکشن جیتا ہوئے انہوں نے عوام کے لئے کام کیا ہے لیکن ابھی خان صاحب کی باری آ رہی ہے تو میں سارے عوام سے بھی اپیل کرتے ہوں کہ خان صاحب کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے نواز شریف کے بوٹ زیادہ ہونے کی چانس تو نہیں ہے لیکن عمران خان کو بوٹ دینا چاہیے کیونکہ عمران خان نے ہم کو بولنا سکھایا اپنے حق پر بات کرنا سکھایا اپنا حق لینا سکھایا اس آدمی نے ہمارے لئے اتنی جہد و جہد کی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلم دیگ نون کا ہے یہ عمران خان کے اس کرپشن کے قیس کو عال کرنے کے بعد یہ نون بلکل بھی رو ہو گیا اور عمران خان نے جو کیپی کے اندر کام کیا ہے سکولوں کو درست کیا ہے اور یہ پٹوار خانے جو بھی کام کی ہیں یہ دفاعی اچھے کام کی ہیں لوگوں کو یعنی کرپشن سے ان کو روکا ہے چونتیس پینتیس سال سے کرپشن والوں پر کسی نے آت نہیں اٹھایا یہ وعد کمران خان نے اس نے آتھ اٹھایا اور میں اس کو بڑی داد دیتا ہوں ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کیا نہیں اثر تو ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جتنے انہیں کام کی ہیں نا ویسے یہ پاکستان کی وام کو چاہیے اس کو ووٹ دو اور عزت دینے چاہیے انسان کو اس نے بہت کام کروائیں یہ دہشگردی تھی وہ انہیں ختم کروائی ہے اور بجادہ ان لوگوں نے یہ غلط کیا کیوں کس ان کے ساتھ ثابت نہیں کہا سکیں نواز شریف کو انشاءاللہ پچیس تری پتہ لگ جائے گا یہ لوگ تو بھائی نے ابھی باتیں کی ہیں کہ نواز شریف نے کام کی ہیں یہ تو کہتے ہیں خیبر پختنخواہ میں کیا ہوا ہے وہ آپ خود آ کر دیکھ لیں میں خود خیبر پختنخواہ کا ہوں اسپیٹر کا نظام دیکھ لیں پٹواریوں کو نظام دیکھ لیں تھانوں کا نظام دیکھ لیں پہلے غریبوں کو کوئی بلاتا نہیں تھا سلام نہیں کرتا تھا آپ پٹوار خانے میں خیبر پختنخواہ میں چلے جائیں آپ کو کھڑے ہوگا پٹواری صاحب تو سلام کر کے چاہے غریب ہے یا امیر ہے اس وقت کے ساتھ بٹھائے گا پھر کام کا پوچھے گا وہ پیسوں والا کام ختم ہو گئے یہ امران خان کی تبدیلی کی وجہ سے یہ تو کہتے ہیں نواز شریف نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یہ آپ کے سامنے ملوک کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ سیپ ہے کہ اس نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے اس کی اپنی ملے چاہ رہی ہیں سٹیل ملے چاہ رہی ہیں اسی مونٹ کی ملے چاہ رہی ہیں جو بھی گیا ہے اس کی ملے وہ کام کی ہے عوام کے لیے کیا کی ہے غریبوں کو کچھ ملے وہ تو خود سوتے بھی اس کیوں میں ہیں ویٹھتے بھی اس کیوں میں ہیں اور کھاتے بھی اس کیوں پہ ہیں مسئلہ تو ہم لوگوں کا ہے اس لیے کہ بھائی دیکھیں کال امران خان صاحب نے نارو وال میں جلسہ کیا ہے آج کچھ جلسہ پہلے اس نے جلسے میں کہا تھا نہیں اس نے یہاں ایک جلسے میں کہا تھا کہتا ہے میں اس پارلیمنٹ پہ علانت بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے آج اسی پارلیمنٹ کے لیے وہ بورٹ مانگ رہے ہیں بورٹ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے آج کال انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف کے سپورٹر ہیں وہ گدے ہیں وہ زمیر فروش ہیں زمیر فروش ہم نہیں ہیں لیکن یہ سیاستان آپس میں جو مرضی ہے کرے لیکن عوام کو وہ گالی نہ دیں میں سب سے پہلے تو یہ ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو جلہ کر جائیں تو ٹھیک ہے اگر وہ چور ہوتے وہ پاکستان سے واپس ہی پاکستان نہ آتے وہ چور نہیں ان کی دل میں صاف ہے مجھ سے دے کہ وہ چور نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ لیکن نواز شریف کا جو بھی نام ووٹر ہے وہ انشاءاللہ اسے ضرور ووٹ دے گا کیوں کہ نواز شریف نے ہمارے لیے بہت اچھے کام کی ہیں ہمارے لیے جناب انہوں نے روڈیاں بنائی ہیں میٹرو بنائے کے یہ ٹیکسیاں والے ہمیں دیکھے یہ ٹوٹے والے ہمیں دیکھے لے کے وہ اتارتے تھے لیکن انہوں نے میٹرو بنائی ہے ابھی پیو سرپے میں ہم سیکٹری ایٹ جاتے ہیں سیکٹری ایٹ سے واپس جناب انہوں نے صدر جاتے ہیں نواز شریف نے بہت اچھی قربانی کی ہیں لیکن کیا کہہ سکتا ہوں وقت نے انہوں کو ایسا کر دیا کہ چلو جناب بات ایسے ہے کہ راول پرنڈی شروع سے ہی جونسے اشیر کا گھڑایا نواز شریف ہمارے دلوں کی جان ہے اور انشاءاللہ جیل جانے سے جونسے نواز شریف کے ووٹوں پہ ایسا اثر پڑے گا کہ پچھلی دفعہ دھائی تین کے اکثریت سے آئے تھے اس دفعہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ووٹ لے کے اس سے بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جونسے حکومت میں آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ راول پرنڈی مسلم لیگ کا کلہ ہے یہ انشاءاللہ کلہ رہے گا جب تک زندگی ہے یہ ووٹ شیر کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور شیر ہی یہاں سے کامیاب ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشحالی آ جائے گی یہ چور اندر چلے جائیں گے نا تو ہمارے ملک میں ترقی آ جائے گی آ جائے گی خوشحالی کیونکہ امران خان واحد ایسا ہے جس نے پاکستان کو عزت دیئی ہے یہ افکورس کمی آئے گی کیوں نہیں آئے گی دیکھیں ملک کا سارا پیسہ اور لوٹ کے باہر لے گئے میں تو کہتا ہوں ابھی وہی لوگ ان کے ساتھ ہیں جو کرپٹ ہیں جو پہلے ہم خود نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد جب ہم نے دیکھا ہے یہ چور ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے ابھی جو کرپٹ لوگ ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں جو مرتر عام آدمی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا جی نہیں کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے خیبر پختونخواہ نہیں دیکھا ہم لوگ خیبر پختونخواہ کے رہنے والے ہیں ہم لوگ وہاں پہ جاتے رہتے ہیں ہمیں تو وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی کوئی انہوں نے نیا اسپتال نہیں بنایا کوئی نیا کام نہیں کیا شاور کو آپ دیکھ لیں انہوں نے کھندر بنا دیا اسلامباد کو دیکھ لیں پنجاب کو دیکھ لیں نیا اسپیٹل بنی ہے نیا سڑکے بنی ہے کام تو پھر اس نے کیا ہے نا بلکل ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پنجاب میں شعباز شریف کی حکومت بنے گی آپ کا نئی رہیل کی نواز شریف صاحب کی نائحلی کا اور اس کے بعد جو ایون پیل ریپرنس کا پیسلہ ہے اس کا نواز شریف صاحب کی غورت پر کوئی اثر پڑے گا نہیں اثر پڑے گا کوئی اثر نہیں یہ ایک سازش ہے سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھو سزا اتنی جلدی یہ سب معاملات ایک دم کوئی عدالتیں باقی کرتی ہیں کتنے کیس پینڈر پڑے ہیں یہ ان کا سارا جو ہے وہ فینل کر دیا انہوں نے سزا بھی دے دی سب کچھ ہو گیا اس سے یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں جیل چلے جاتے ہیں تو اس سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ مزید بڑے گا کیونکہ فیصلے کی جو جج صاحب نے فیصلہ کیا اس میں خود انہوں نے پیج نمبر دو سو سات پہ یہ خود لکھا ہے کہ جو بھی مطلب ان کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی یہ ایک ربے کی بھی تو یہ تو نہایت ایک کمزور فیصلہ ہوا ہے جو عدالت نے دیا ہے اور خود چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس افغار چودری صاحب کے بھی ریمارک سے کہ انتہائی کمزور فیصلہ کیا گیا اور میرے خیال سے یہ ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں اس سے ان کا ووٹ بینک مزید بڑے گا یہ تو بہت زبردست کر رہے ہیں کہ یہ واپس آ رہے ہیں چوروں کی طرف وہ باہر بیٹھ کے ایک فوجی ڈکٹیٹر وہ اتنا شہر بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں آج وہ عدالتوں نے اس کو مفرور کہا وہ کیوں نہیں آ رہا یہ آ رہا ہے یہ مرد کا بچہ ہے ووٹ انشاءاللہ آگے سے زیادہ اس کو ملیں گے ہاں یہ ضرور ہے وہ اس کو جیل کسی وجہ سے جانا پاڑ رہے ہیں دیکھیں کرپشن اس پہ جو فیصلہ آیا ہے کرپشن اس پہ ثابت نہیں کر سکے نہیں نہیں کرپشن دیکھیں آپ اگر پڑے لگیں آپ جیجمنٹ پڑیں جیجمنٹ پڑیں سر ایون کیل ریپرینس کا اور اس سے تیلے نائیلی کا نائیلی کی بیس لے کا کچھ اثر نہیں ہوگا ان کے ورڈ پر نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آگے سے زیادہ ورڈ ملیں گے اور یہ یاد رکھیں جہاں سے انہوں نے سیٹے نہیں وہ اپنی سیٹے کنفرم لیں گے ناجرین یہ تھی آج کے ہمارے پولیٹیکل سروے اور کل کی پروگرام میں ہم اس طرح کا ایک اور کوئسن لیں گے تب تک کیلئے عدیلی سبحائی کو دیجئے اجازت اللہ آنے کے پانے